ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ورحسیز دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے اس ویڈیو کو بڑی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں یہ شیاؤں کا بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب اس ویڈیو کے اندر موجود ہے انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور میری آپ سے گزارش رہے گی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسے ہی خوبصورت ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ آپ کو نوٹوکیشن کے ذریعے ہر نئے ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے گی اور بلکل فری ہے اس میں کوئی پیسہ آپ کو دینا نہیں پڑتا ہے اپنی شیاؤں کے جانب سے بہت بڑا اعتراض سنا ہوگا اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ یہ باغ فدق لینے کے لیے جب آتے ہیں حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہاں پر بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جو ہیں بی بی فاطمت الزہرہ نو گھنٹے لگتر وہاں کھڑی رہیں یہ کون کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں نو گھنٹے لگتر کھڑی رہیں اور اس کے باوجود عبوکر صدیق ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے ان سے بات نہیں کی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں پھر شیعہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جو ہماری بی بی فاطمت الزہرہ کی عزت نہ کرسی یا جو ان کو قابل تعظیم نہ سمجھے ہم اس کو اپنا خلیفہ کیسے مان لیں مطلب یہ ہے کہ وہ عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا انکار کرنے کے لیے اس واقعے کا استعمال کرتے ہیں اب ہم یہاں پر سوچیں اور سمجھیں کہ آخر ایسا ہو سکتا ہے وہ عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امام حسنین کریمین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر جایا کرتے ہیں جو اہل بیت اتھار کے ایک ایک فرد سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اس کا اندازہ بھی آپ نے لگا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کہ فاطمد الزہرہ دروازے پر نو گھنٹے کھڑی رہے ہیں یار یہ تو ایک غیر مسلمی ایسا کام نہیں کر سکتا جو الزام ان لوگوں نے اگر صدیق پر لگایا ہے نبواقع اتنا گھنونہ الزام ہے اگر کوئی غیر مسلم ہونا کوئی مطلب کوئی کیسا بھی کتنا بھی گرا ہوا لیڈر ہوگا اگر اس کے پاس بھی کوئی عورت آ جائے تو یار آدمی وہاں پر بیٹھے ہوں تو وہ شخص نو گھنٹے تک وہاں کیسے اس کو کھڑا رکھ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمد الزہرہ سلام اللہ علیہ مطلب آپ اتنی عزت والی تھیں کہ آپ کو اگر کوئی توجہ نہ دیتا تو آپ نو گھنٹے لگتا ہے یوں ہی کھڑی رہتی صرف ایک باغ فدق کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جھونٹ ہے جو شیاؤں کی طرف سے بولا جاتا ہے اور اس پر سنی مسلمان بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں لہٰذا یہ بلکل ایسا واقعہ جو بلکل جس کی کوئی سر اور پیر نہیں بلکہ بہت بڑا جھونٹا واقعہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت فاطمد الزہرہ اتنی غیرت والی ایک نبی کی بیٹی تھی آپ کی قبر پر ہزانوں کرونوں لاکھوں جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں اگر آپ کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا اور آپ کو آنکھ کھڑی رہتی وہ بھی نو بھینٹے تک میں اس بات کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا جھونٹ ہے تو لہٰذا میں آج آپ کو جس ہستی کی زبان سے یہ واقعہ سنوانے والا ہوں ان کا نام ہے شمشیرِ آلہ حضرت شیرِ اہلِ سنت حضرت اللہ مولانا محمود غفران سیالوی صاحب جو کہ بہت عظیم شان ہستی ہیں اور حضرت کے بیان بڑے ہی جامعے اور مانعے ہوتے ہیں جن کو سن کر کے بہت سارے جو بدعقیدہ ہیں وہ بھی سن کر کے عقائدِ اہلِ سنت کی طرف آ جاتے تو آپ حضرت یہ ویڈیو سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے السلام علیکم اس کے پاس دس بندے بیٹھے ہوں کو مائی آ جائے نا تو وہ کہے گا مائی صاحبہ ادھر ٹھہری ہے میں آپ کی بات سن لیتا ہوں ادھر مرد بیٹھے ہیں حیاء نہیں آتی صاحبہ کے متعلق یہ بکواس کرتے ہوئے اور وہ سننی سب سے بڑا بغیرد سننی ہے جو یہ بکواس سن کے بھی چپ رہتا ہے یار کیا اس دربار کی جس کی یہ رونر ہوتے ہیں اس میں مولا علی نہیں بیٹھے تھے مولا حسن نہیں بیٹھے تھے بنو حاشم کے دیگر افراد نہیں بیٹھے تھے کوئی نہیں بولا کہ بی بی چار گھنٹے ہو گئی ہے یا نو گھنٹے ہو گئی ہے کھڑی ہے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے حیاء نہیں آتی لیکن چلو اس کی اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا لگے ہاتھوں ایک بات خلافت سے ریلیٹڈ ایک الزامی طور پر بات کروں خلافت پر ہمارے اور بڑے دلائل ہیں جو کہتے ہیں بھرے دربار میں گئیں چلو جی مان لیا گئیں اب ذرا توجہ کر رہا ہے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر یہ نکتہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں تو ان کو کوئی اور باغ نظر آنے لگ جائیں گے باغ فدق بھول جائے گا ان کو پوائنٹ میرا یاد رکھنا انہیں کہو اچھا جنہا آپ دربار میں گئیں تو پھر مولا علی کے پاس گئیں اے علی میں اپنے حق لینے کے لیے آئی ہوں کہا نہیں 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 ابو بکر کے پاس گئیں انہیں کہو اچھا پہلے خلیفہ تو مولا علی ہیں سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو پہلے خلیفہ تو مولا علی ہیں اے سیدہ سہرہ سے پوچھو خلیفہ بلا فصل کون ہے سبحان اللہ کسی کو رافزی کیڑا مروڈ پڑھے نا وہ سنے سیالوی اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہے ہیں پوچھو سیدہ زہرہ سے کہ خلیفہ تو مولا علی تھے پہلے خلیفہ تو وہ تھے ابو بکر کے پاس کیوں گئی سیدہ نے بھی اپنا عقیدہ دے دیا لوگوں میں بھی مصطفیٰ کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر کو سمجھتی ہوں